سلام علیکم آج ہم لوگ بات کریں کہ گولڈ سٹونز کیوں ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے گولڈ سٹونز اور ہوتے کیا ہیں گولڈ سٹونز وہ پارٹ ڈیپوزٹ ہوتے ہیں وہ کالیسٹرول ڈیپوزٹ ہوتے ہیں اور کالیسٹرول کی وجہ سے جو کالشن ڈیپوزٹ ہوتا ہے اس کے سٹونز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں بیسکلی اور یہ کیوں جمع ہو جاتے ہیں اس وجہ سے جمع ہو جاتے ہیں جو ہمارا لیور فریوٹ پروڈیوس کرتا ہے جس کو ہم بائل کہتے ہیں اس کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے اب بات کرتے ہیں بائل کی پروڈکشن کیوں کم ہوتی ہے بائل کی پروڈکشن اس لیے کم ہوتی ہے جب آپ کی باڈی میں انسولین بڑھ جاتا ہے جی ہاں انسولین ہر چیز میں انٹرفیہ کرتا ہے تو انسولین جب بڑھ جاتا ہے تو بائل کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے اور آپ کا جو کورٹیسول ہرمون ہے وہ بھی انٹرلنگ ہے انسولین کے ساتھ اس پہ بھی میں کافی دفعہ بات کر چکی ہوں تو جب کوٹسول بڑھتا ہے انسولین بھی بڑھتا ہے جب انسولین بڑھتا ہے کوٹسول بھی بڑھتا ہے اور بائل کم ہو جاتا ہے تو یہ ایک وجہ ہے دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو آپ لوگ اور بائل کرتا کیا ہے بائل آپ کا جتنا بھی فوڈ ہوتا ہے اس کے نیوٹرنز کو ابسواب کرتا ہے اور اس کی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے پر جب اس کی پروڈکشن نہیں ہوتی تو پھر یہ سٹونز بننے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے کن لوگوں کے ساتھ یہ پروڈلم زیادہ دیکھا گیا ہے جن کی پروڈکشن بائل کی کم ہو جاتی ہے جن کا ایسٹروجن لیول بہت زیادہ ہوتا ہے اکثر وہ لیڈیز جن کو جو پریگننٹ ہوتی ہیں ان کو گال سٹونز کا پروڈلم ہوتا ہے لیکن وہ والے سٹونز خودی سلف ڈیزولف ہو جاتے ہیں ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ اپنا کوئی کونٹسپٹک پل لیتے ہیں کوئی ہارمون تھیرپی لیتے ہیں ان کو سٹونز بنتے ہیں اور تمہیں زیادہ دیکھا گیا کیونکہ ہارمونز ان کے ایمبالنس بہت زیادہ ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو بہت ڈائیٹ کانچس ہوتے ہیں اور بلکل اپنی ڈائیٹ میں فیٹ کو بلکل نہیں لیتے اس وجہ سے بھی آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کی نیوٹرنز کو اور ابسواب کرنے کے لیے ساچوریٹڈ فیٹ جو آپ کے کھانے میں موجود ہے اس کی ہیلپ کرتا ہے تو اس وجہ سے بھی یہ سارا کچھ گڑھ بڑھ ہونے لگتی ہے اور وہ لوگ جو اپنا اس وجہ سے اپنا گال بلکل ریموف کروا دیتے ہیں یہ سمجھ گے کہ اب ان کو سٹونز نہیں ہوں گے تو وہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پھر وہ وہاں پہ تو نہیں ہوتے بکل گال بلکل تو موجود نہیں ہے پر وہ لیور میں اور کنی میں ہونے لگ جاتے ہیں کیونکہ آپ نے اپنے روٹ کاؤس پہ کام نہیں کیا سو اولویز رمیمبر لائک ایسے اپنی روٹ کاؤس پہ کام کریے اس پہ بانڈج نہ لگائیے اورگنز کو ریموف نہ کریے اگر آپ کو کوئی ایسا پرابلم ہے تو آپ فرادر انفرمیشن مجھے رابطہ کر سکتے ہیں خدا فیس